موسیقی 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 نمستے میں ہوں سوریسک مارے کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس عمران خان نے ٹرمپ کے یہ سبد جرور سنے ہوں گے امریکہ سی اے پر بھارت کا سمرتھن کرتا ہے یہ بھارت کا آنترک معاملہ ہے کس میر میں موڈی دوارہ کیے گئے پریاس بہت سرانیہ ہے موڈی نے کس میر میں بہت اچھا کام کر کے دکھایا ہے موڈی جمہوروں کو کابو کرنا چھتری کے سے جانتے ہیں اس مسئلے پر امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے پر لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے تہمند باجوں کو ٹرمپ کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ انہیں اب بھی چوبارے کی چوکٹ پر بندہوا کپڑے کا توتا چاند نظر آ رہا ہے یعنی انہیں لگتا ہے کہ تہمند کاٹ کر بنائے گئے پاک کے جھنڈے پر چپ کا چاند ایک دن پورنیمہ کے آکار میں جرور آئے گا اس لیے ہر بات اور ہر دکھائی دینے والی وستو کو مدرسے کے حساب سے دیکھتے ہیں موٹے رہ میں ٹرمپ نے پاکستان کی طرف اس پرشت سبدوں سے جو وار کیا اس میں کنٹو پرندو کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کسی دوسرے دیش میں جا کر اس کے ستر دیش کا نام لے کر اور حد میں رہنے کی باتیں کر کے انتراشتے کوٹ نیتی میں ایک نیا دھائے جوڑ دیا ٹرمپ دوارہ سیدھے سیدھے پاکستان کا نام لے کر ریڈیکل اسلام کا جکر کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ریڈیکل اسلام کو خاد پانی دینے کے کارکھانے دنیا میں پاکستان کے سیوا کئی نہیں ملتے ہیں مگر توتے کو چاند سمجھنے والے احمق لوگوں کو ریڈیکل اسلام پاک کی دھرتی پر جمہوروں کو پنہاگا اور امریکہ دوارہ اس پر نیرد تردواب کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی یعنی جب موٹے رائے سٹیڈیم سے ٹرمپ پوری دنیا کو ریڈیکل اسلام اور پاکستان کے چریتر کے بارے میں بتا رہے تھے تب یہ تشریف پر کالی بٹھ کی باندھ کر انساء اللہ کا جاپ کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مدر سے ابھی بھی احمق نمونے ہی پیدا کر رہے ہیں جو کیول گردن پٹکنا پچھوارے کو آسمان کی طرف اٹھانے سے زیادہ دوسری کلا نہیں شک پائے ہیں ٹرمپ کے اس دورے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ امریکہ سے تین ارب ڈولر کی ڈیل میں جو ہتیار بھارت کو دیے جانے ہیں وہ پاکستان کے جمہوروں کو نپٹانے کے مدنے زری دیے جارے ہیں ٹرمپ دوارہ دیا گیا یہ بیان بہت میتپون ہو جاتا ہے کہ کسی بھی جمہورے کو امریکہ میں نہیں گھسنے دیا جائے گا اس کا اس پرشت مطلب یہی ہے کہ اگر بھارت اپنی شیماعوں کی رقصہ کے لیے پیوکے میں کوئی ایکشن لیتا ہے تو یہ اس کا ادھیکار ہے جس پر امریکہ کا سمرتن بھارت کے ساتھ ہے پر لگتا یوں ہے کہ مدرسہ جماعت کے بھیجے میں یہ بات ابھی تک نئی گھسپائی ہے ٹرمپ نے ایک پرکار سے یہ بیان دے کر پاک حکومرانوں اور پاک سینہ کا سردرد بڑھا دیا ہے جس کے بعد وہاں پر بھیتر کھانے ہڑکمپ جرور مچا ہوا ہے لیکن جنتہ کے سامنے ٹرمپ کی مطر والی اس پوچھ کو بار بار شیدہ کیا جا رہا ہے جو بعد میں ٹیڈی ہو جاتی ہے ویسے بھی تیمند پر جو چاند کا پیبند لگایا گیا ہے اس کی گم نم ہو چکی ہے جو دھیرے دھیرے تیمند کو چھوڑ رہی ہے بھارت نے ٹرمپ سے جس باسا کی امید کی تھی ٹرمپ نے اس سے چار قدم آگے جا کر باتیں کہیں ہیں جو نشیت روپ سے بھارت دوارہ پیوکے میں کشی بڑے ایکشن کی روپ ریکھا تیار کرے گی ٹرمپ نے سی اے اور تین سو ستر پر بھارت کا سمرتھر کیا ہے سبھی دھرموں کے میل جولوالا دیش کہہ کر پاکستانی سوچ کے ڈھنڈورے بجا دیے ہیں پاکستان کو امید تھی کی سی اے پر ٹرمپ بھارت کو کسی پرکار کی نیسیت دے سکتے ہیں پر موڈی کونٹنیتی کے اثر سے ٹرمپ کےول بھارت کی سانمہ گنگان ہی کرتے رہے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایکسپریش ٹیگون جیو نیوز دن نیوز اور ڈیری ٹائمز جیسے اکھباروں کو ٹرمپ کی آتکواد پر بھارت کے ساتھ مل کر لڑنے کی بات ہجم نہیں ہوئی انہیں لگتا ہے یہ پاکستان کو کمجور کرنے اور امریکہ دوارہ دکشن ایشیا میں بھارت کو نیتا بنانے کے پریاس ہیں جس میں پاکستان کو نشانہ بنایا جارہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آتکواد کی اتھپتی کی اصلی جڑ پاکستان ہے جس سے نکلے مدرسہ چھاپ نہ کیول بھارت امریکہ بلکہ پوری دنیا میں آسانتی اتھپن کر رہے ہیں پاکستان کی مدرسہ پیدا اس سے کیول بھارت کو ہی ڈر نہیں ہے ساری دنیا ان کے کٹرواد کا شکار ہو رہی ہے بھارت میں جس تے جسے ریڈیکل اسلام کا دوبہ ہوا ہے اس کا اثر سائن باگ جاپر آباد علیگر جیسے ان کے بہو سنکھے گلاؤں میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں یہ تیمن لہرہ کر اور ٹوپی اچھال کر ہو ہو کر رہے ہیں ایسے میں ٹرمپ دوارہ ان کی تصریف توڑنے کا ٹھیکا بھارت کو دے کر پاکستان کو بھی ایک بڑا سندیش دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے سکے گا اس بیٹھک میں بھارت کو امریکہ کی طرف سے پاکستان سے باتچیت کے پروچن سننے کو نہیں ملے جیسا کہ ٹرمپ سے پوروکے امریک کی راشتہ دکس اس طرح کے اپدیش دیا کرتے تھے یعنی بھارت نے ٹرمپ سے ویسا بحاصل کیا جو بھارت چاہتا تھا امریکہ کو ہتیار بیچنے تھے بھارت نے خرید لیے بھارت کو پاکستانی ملہ ملک کو ٹھوکنا ہے اس کے لیے پھری ہینڈ بھی مل گیا یعنی ٹرم موڈی کی کیمیسٹری میں سودہ بلکل کھرا کھرا رہا آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ سے شگر بیٹھ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جوان جائے کسان جائے ہند وندے باترم